سمینوں آسمان میں ہر زمان سے گلائے یا نکلائے ایفرین گوڈ مورننگ ویلکم تو میرمانس نیو ویلوگ آج کا یہ ویلوگ میں سٹارٹ کر رہا ہوں گول ویلی سے ایفرین ویلوگ میں گول ویلی ایکسپلور کرنے والا ہوں تو یہ جو ویلوگ ہے فرسٹ ویلوگ ہونے والا ہے آج جو ہے ہم ایک ایسی ٹوریز دسنیشن کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے میں نے اپنے ویزورز کو نئی بتائی اور پرسنلی میں خود بھی ہم پر فرسٹ ٹائم وزٹ کرنے جا رہا ہوں یہ جو راستہ ہے کافی خوبصورت فرسٹ ایرم سے جاتا ہوا اس دسنیشن کی اور ہمیں لے کے چلے گئے جہاں ہم آج جانے والے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گول ویلی جو ہے ڈسٹک رامبن کے اندر آ جاتی ہے جمہو کشمیر کا جو ڈسٹک رامبن ہے تو گول ویلی میں کچھ ایسی ٹوریس دسنیشن ہیں جن کو ابھی ایکسپلور اتنا لوگ نہیں کیے ہیں جتنا کہ کرنا چاہے تھے بہت ہی بیوٹیفول اور آسم پلیسز یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو جسٹ دسنیشن کی اور میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ میں ایک اور دسنیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ میں پہلا ویلی جو ہے ایک ڈسٹنیشن تک رکھوں گا اور پھر ادھر سے آگے دوسری ڈسٹنیشن کی اور نیکسٹ ویلی ہمارا رہنے والا ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں گول کی مین مارکٹ اور ہم اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کہیں سے بھی گول آتے ہیں تو جس لوکیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ گول اور ریاسی کا بارڈر ایریا کہلاتا ہے ڈگن ٹاپ ایریا کا نام ہے اس لوکیشن کا نام ہے جہاں پہ میں جا رہا ہوں اور ڈگن ٹاپ جو ہے ایک ٹاپ پلیس آ جاتی ہے یہ نیچے آپ گول کا مین ایریا دیکھ رہے ہیں جو مین گول ہے مارکٹ وغیرہ یہیں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو اوپر کی اور ہم بڑھ رہے ہیں اس راستے سے جو ہے یہ ایک ٹیمپو جا رہا ہے جو کہ جیسیڈ اسٹک کے مہور ایریا کی طرف جانے والا ہے اور اسی میں ہم نے بھی لفٹ لی ہے اور ہم وہاں کے طرف جا رہے ہیں حالانکہ اگر پرسنل ویکل ہو تو وہ لے کے بھی آ سکتا ہے کوئی بھی آنا چاہے یہاں پر ایسی کوئی سرویس ایویلیبل نہیں ہے جو کہ گول سے ڈگن ٹاپ کے لئے ڈیلی بیسز پہ رن کرتی ہو اس لئے ہمیں جو گول سے مہور راسی کے ڈسٹک میں سرویس یہاں پہ ایویلیبل رہتی ہے ڈیلی بیسز پہ اس کے تھرو ہی وہاں کی اور جانا پڑ رہا ہے اور یہ جو ٹیمپو والے ہیں یہ بھائی صاحب ہمیں ایٹی روپیز چارج کرنے والے ہیں وہاں تک حالانکہ ہم نے سنایا ہے کہ سنڈے کے علاوہ بھاگی دنوں میں یہاں پہ میٹڈار بھی آویلیبل رہتی ہے جو کی گول سے مہور کے بیچ میں ڈیلی بیسز پہ چلتی ہے ایکسپٹ سنڈے آج سنڈے ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں میٹڈار کی سرویسز یہاں پہ نہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس لئے ہمیں اس ٹیمپو کے ہی تروں جانا پڑ رہا ہے اور میٹڈار میں آئی تنک فیر تھوڑا بہت کم ہو سکتا ہے تو یہ میں اس لئے یہ بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ جو یہاں پہ آنا چاہتے ہوں پرسنل ویکل نہ ہو تو ان کے لئے یہ انفرومیشن میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا میرا جب بھی بلوگنگ کرتا ہوں کوئی ٹیویڈیو ہوتا ہے تو وہاں پہ میں ریلیٹیڈ ٹو ٹیویڈ جو بھی انفرومیشن ہوتی ہے وہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نئے ویزٹرز آنا چاہے تو ان کے لئے تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے میں بانی حال سے یہاں پہ بائی ٹرین آیا تھا سنگلدان سنگلدان سے گول بھی ہم سومو کے تھوڑا آئے اور سکسٹی روپیز فیئر تھا پول سے لے کے اب ہم مہور والے ٹیمپو میں بیٹھے ہیں ہم تو ڈگن ٹاپ میں ہی اوتر جائیں گے مہور اس سے آگے مجھے لگتا ہے کہ تھٹی فائیو سے بھی زیادہ کلومیٹرز آوے ہوگا تو وہاں تک ای ٹھنگ وان فیفٹی چارجز ہوتے ہیں فیئر ہوتا ہے ٹیمپو کا اور بس کا شاید اس سے کام ہو مجھے باتا نہیں ہے یہ جو لوکیشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹی فول ہے ہم ڈگن ٹاپ کے نزدیک ہی آپ پہنچنے والے ہیں حالانکہ راستہ بھی بہت ہی اندہ ہے بہت ہی زبردست ہے اس کے ویوز آپ سیڈ سے دیکھ سکتے ہیں آج کی یہ جو سنشائن ہے اتنی بریلینٹ ہے کیا ہی کہیں یار اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے کیسے خوبصورت جگہیں بنائی ہیں تو یہاں پہ آکے قدرت کا نظارہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت سی زمین کے اوپر ترہ ترہ کے نظارے وہاں کے عدل کش مناظر ہیں یہاں کے بہت جتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ یہ ہر چیز جو ہے اللہ ہی تک ہے ہم سب جو ہیں وہیں سے آئے اور ہمیں وہیں گے اور وہ پس جانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ہی خوبصورت منظر یہاں پہ ہے مارننگ کے اراؤنڈ ٹین ایم ہونے کو ہیں اور ہم ڈگن ٹاپ پہنچ ہی چکے ہیں سمجھ لو آپ ایک دو ہمیں یہاں سے اوپر کرلز لے کر اپنی ڈسنیشن پہ پہنچ جانا ہے تو یہ سامنے جو پہاڑی ہے یہی مین ڈگن ٹاپ ہے بہت ہی آسم مناظر ہیں بھئی یہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اوپر جائیں گے تو میں وہاں سے بھی آپ کو ویجولز دکھاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے بہت زبردست ہے اور جو مین یہاں پہ بات ہے اتنا ایکسپلور نہیں ہے ڈسٹی گرام بن کی اگر بات کی جائے تو آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ اسی طرح کی ٹوریس دیسٹنیشنز مل جائیں گی لیکن مین جو پرابلم ہے وہ ہے روڈ کنیکٹویٹی کی روڈ کنیکٹویٹی ان ہائی ریچز پہ بہت کم ہے لیکن گول ویلی میں آپ کو روڈ کنیکٹویٹی بھی ملتی ہے ڈگن ٹاپ پہ ہم پہنچ رہے ہیں تو یہاں تک روڈ ہے اس کے آگے ایک اور پھہمس ٹوریس دیسٹنیشن راما کونڈا آ جاتا ہے جس کے اور ہم بڑھنے والے ہیں اس کے بعد تو وہ والی پلیس بھی بہت ہی زبردست ہے اور وہاں تک بھی روڈ کنیکٹویٹی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے ڈگن ٹاپ کا ایریا تو اب ہم تقریباً بلکل پاس پہنچ چکے ہیں اس دیسٹنیشن کے حالانکہ یہ جو ویکل ہے یہ آگے بھی جائے گی اور راما کونڈا بھی ساتھ نہیں آ جائے گا میں تو پیس ٹائم یہاں پہ آیا ہوں جیسا کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کے ابھی یہاں سے تین سے چار کلومیٹر آگے ہم اور جائیں گے یہاں پہ تھوڑی دیر ٹمپو رکا ہے میں آپ کو اس لکیشن کا وزیڈ اچھے سے کرواتا ہوں اور ہم مجھے لگتا ہے کہ آگے ہی جائیں گے کیونکہ اگر ہم یہاں پہ اُتر گئے تو پھر ہمیں آگے پائدل جانا پڑے گا تو اگلی جو دیسٹنیشن ہے وہ راما کونڈا ہے اس کو بھی میں وزیڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہاں کی کیا کچھ سٹوری رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور پھر واپسی پہ ہم اس والی پلیس کو پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے فیلحال جتنی دیر یہاں پہ ٹیمپو رکا ہے تو میں آپ کو یہاں کے آؤٹسکورٹس دکھاتا ہوں بہت ہی بیوٹیفول مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور موسم بھی کافی اچھا ہے بھی سیٹو ہائے ریجز پہ جو ہے فاغ آ جاتا ہے کچھ ٹائم بعد لیکن ابھی ماننگ کا ہی ٹائم ہے ابھی ہمیں فاغ جیسے کچھ چیز یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملی رہی ہے تو ہم آگے کی اور پہت رہے ہیں تو ڈگگن میں آپ سے ہم آگے کی اور بڑھ رہے ہیں جسکہ میں پہلے ہی بتایا ساں نیکس جو پلیس ہے وہ راماکنڈا ہے تو وہیں کی اور میں بڑھ رہا ہوں ادھر آپ بہت زیادہ نمبر میں دیکھنے کو ملیں گی گریزنگ اور دیر میڈوز تو بیوٹیفل سے ویجوالز ہیں اور اس ٹائم یہاں کا جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈسٹک ریاسی کے اندر آ جاتا ہے یہ کونس ایریا ہے ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ جسے پوچھ کے میں بتاؤں گا آپ کو تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ ہم آج گول کو ایکسپلور کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گول کے ساتھ ساتھ یہاں پر ریاسی کا ایریا بھی ایکسپلور ہو رہا ہے تو ابھی کے لیے ہم راما کنڈا والی سائٹ جا رہے ہیں یہ ٹمپو ہمیں ایک جگہ ڈراب کرنے والے ہیں بھائی صاحب اس کے آگے ہمیں تھوڑا سا چل کے جانا پڑے گا کیونکہ ٹمپو اس طرف نہیں جاتا ہے وہاں پر پرسنل ویکل لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اب یہاں سے آگے ہم نیکسٹ وڈاوک سٹارٹ کرتے ہیں